بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وقت موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے میار کے مطابق ہو لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے دعا دی جائے اور دعا لی جائے چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا پر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو جو کبھی سوچنا بند نہیں کرتا وہ کبھی کام شروع نہیں کرتا امیدوں کے سہارے جینا خود کو دھوکہ دینا ہے دھوپ کا تو بس نام ہی بدنام ہے جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے تڑپ کر دل بولا رشتے نبانے والے مقابلہ نہیں کرتے خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ نیند میں دیکھا کرتے ہیں خواب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نیند قربان کر دیتے ہیں وقت ضائع کرتے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وقت بھی آپ کو ضائع کر رہا ہے نسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے اور باوجود بڑا ہونے کے اپنے آپ کو کم تر خیال کرے قربانی اور کامیابی لازمی ملزوم چیزیں ہیں جہاں قربانی نہیں وہاں کامیابی کا وجود بھی نہ سمجھو تمہاری روزی دوسروں کی روزی سے جدا ہے تو پھر یہ رنجو حسد کیوں ہے خواب دیکھنے اور ان خوابوں کی تکمیل کے لیے محنت کرنے میں ہی زندگی کا مزہ ہے آج کا کام کل پر کبھی مت چھوڑو اپنا مقابلہ کسی سے نہ کرو یہ تمہاری توہین ہے اس وقت تک محنت کرو جب تک تمہارا دستخط ایک آٹوگراف نہ بن جائے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو ایک اچھی بیوی مل گئی ہے تو اس کے سامنے دو باتیں کبھی مت کرنا پہلا عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا کیونکہ ایک مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے سب کے خرچیں کس طرح پورے کرنے ہیں ہاں عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں اس کی ضروریات کا خیار رکھیں دوسرا اپنی عورت کے سامنے رونا مت چاہے کتنی بھی تکلیف پریشانی ہو چاہے کتنے ہی اندر سے ٹوٹ چکے ہو لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی کہ یہ مرد بہت کمزور ہے اپنے جذبات پر قابو نہیں پاسکتا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اداس ہو جاتا ہے لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع ہو جائے گی شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گدڑ کیا سوچ رہا ہے اگر تم سوچ سکتے ہو تو تم کر بھی سکتے ہو نو بار گرنا اور دسویں بار اٹھ کر کھڑے ہو جانا اسے کامیابی کہتے ہیں وہ کرو جو صحیح ہے نہ کہ وہ جو آسان ہے جیسے نظر آنا چاہتے ہو ویسے بن جاؤ اصلی رنگ اور اصلی انسان کبھی پھیکا نہیں پڑتا زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو چھوڑ دیا اب لوگوں کے پیچھے چلنا جس کو جتنی عزت دی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ روڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے بلکہ انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ جانا گناہ ماف ہو گئے زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی رشتوں کا ہونا اتنا تکلیف دا نہیں جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے مزید اچھ اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں شکریہ شکریہ